بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے دام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یادنون هو الذي خلقكم من طین ثم قضا أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ سب خومیاں اللہ کو جس نے آسمان و زمین بنائے اور اندھیریاں روشنی پیدا کی اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر سہراتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے پھر تم لوگ شک کرتے ہو اور وہی اللہ ہے آسمان و زمین کا اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے وَمَا تَأْتِئِهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِئِهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْذِئُونَ اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے مو پھیل لیتے ہیں تو بے شک انہوں نے حق کو جھتلایا جب ان کے پاس آیا تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہس رہے تھے أَلَمْ يَرَوْكَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِمْ مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَحْلَكْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی انہیں ہم نے زمین میں وہ جمعو دیا جو تم کو نہ دیا اور ان پر موسلہ دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بھائیں تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب حلا کیا اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاتٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواِ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ نَزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ تُمَّ لَا يُنظَرُونَ اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ سے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا پھر انہیں محلت نہ دی جاتی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجْعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَبِ اسْتُهْزِئَ بِعُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَقِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہیں اور ضرور ہے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی تھٹا کیا گیا تو وہ جو ان سے ہستے تھے ان کی ہسی انہی کو لے بیٹھی قل سیروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليدمعنكم إلى يوم القیامة لا ريب فيه الَّذِينَ خَسِعُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا تَسَنَ فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا تم فرماو کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تم فرماو اللہ کا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمہ پر رحمت لکھ لی ہے بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا اس میں کچھ شک نہیں وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ایمان نہیں لاتے اور اسی کا ہے جو کچھ بستا ہے رات اور دن میں اور وہی ہے سنتا جانتا قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّقِدُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَانِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ تم فرماؤ کہ اللہ کی سوا کسی اور کو والی بناؤں وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور وہ کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے تم فرماؤ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے گردن رکھوں اور ہرگز شیط والوں میں سے نہ ہونا تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کی عذاب قدر ہے اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے ضرور اس پر اللہ کی محر ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے بھرائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہی ہے حکمت والا خبردار قل أي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِيَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں اور میں ہی طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں دراؤں اور جن جن کو پہنچے کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرفوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹ لائے بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے سم لم تكن فتنتهم اللہ ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین انظر كيف کذبوا على انفسهم وضل عنهم ما کانو يفترون پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر اور گم گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے ومنهم من يستمع إليک واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آیت لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤوك يجادلونك وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاب کر دیئے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کان میں ٹینٹ اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَا اِذْ مُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا وَيَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا إِمَّا كَانُوا يُحْقُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُوعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنِّيَ إِلَّا عَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَا إِذْ مُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقُ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کیے گئے تھے اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں اور بولے وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے فرمائے گا کیا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرْطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِنُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُوْنَا فَلَا تَعْقِلُونَ بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آگئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تخصیر کی اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹ پر لادے ہوئے ہیں ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو دھرتے ہیں تو کیا تمہیں سمجھ نہیں قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ووزوا حتى وَلَا أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا جھٹلانے اور عیزائیں پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آہی چکی ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ يَوْسُلَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اِنَّمَا يَسْتَدِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهُ يُرْجَعُونَ اور اگر ان کا مو پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ پھر ان کے لئے نشانی لے آؤ اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکھتا کر دیتا رہ سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں اور ان مردادلوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف ہاں کے جائیں گے وقالوا لولا نزل عليه آیت من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آیتا وَلَكِنَّ أَتْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ لَا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئِنْ سُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے تو فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پرو پر اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا قُمُّ وَبُقْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ لِيَاوْ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ انْشَاءَ وَتَنْثَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹڈائیں بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے ڈال دے تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا ذعب آئے یا قیامت قائم ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے اگر سچے ہو بلکہ اسی کو پکاروگے تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤگے ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولیکن قصد قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کانو یعملون اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گرگڑائیں تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گرگڑائے ہوتے لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فَقُطِعْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے تو جڑکاٹ دی گئی ظالموں کی اور سب خوبیوں سراہا اللہ رب سارے جہان کا قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِكُمْ انظر کیفا نصرفوا الآیات ثم هم يصرفون قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّانِمُونَ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے لے اور تمہارے دنوں پر محر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں پھر وہ مو پھیر لیتے ہیں تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یہ کھلا ہم کھلا تو کون تباہ ہوگا سواء ظالموں کے وما نرسل المرسلین إلا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے تجھے ایمان لائے اور سمرے ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھت لائیں انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى ایلی قل هل يستوي الاعمى والبصیر وفلا تتفكرون تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے تم فرماو کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکشیارے تو کیا تم غور نہیں کرتے وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ اور اس قرآن سے انہیں دراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائیں جائیں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی اس امید پر کہ وہ پرحیزدار ہو جائیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهِ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کیلئے فتنہ بنایا کہ مالدار کافر محتاج مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے حسان کیا ہم میں سے کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماندے والوں کو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ انہو من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پر اس کے بعد توبہ کرے اور سمر جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے قُلْ إِنِّي نُحِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَحْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوچھوں جن کو تم عدلات سوا پوچھتے ہو تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا یوں ہو تو میں بہج جاؤں اور راہ پر نہ رہوں قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو حکم نہیں مگر اللہ کا وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا قُلْ لَوْ أَنْ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّانِمِينَ تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا اور اللہ خود جانتا ہے ستمداروں کو وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اور اسی کے پاس ایک انجیا غیب کی انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور جو پتہ گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانا نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی ترب اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو اور جانتا ہے وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کباؤ پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی مئات پوری ہو پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء آحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف سنتا ہے اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا قل من ينجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وقفیہ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گئے گڑا کر راہستا کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچا دے تو ہم ضرور احسان مانیں گے قل اللہ ينجیكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم ی کبھر جابتøre بھی بخانک یکیں انا ڭ 말이 کبھر شایتۡ یکیں بilian کبھر شایتیش رایتیم لہم یفقہون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُلَّسُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُونَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تم فرماو اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بیچینی سے پھر تم شریک ٹھیراتے ہو تم فرماو وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے یا تمہیں بھیڑا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے دیکھو ہم کیوں کر ترہ ترہ سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے تم فرماو میں تم پر کچھ کڑوڑا نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب جان جاؤگے وَإِذَا رَئِتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ وَعِلِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور اے سننے والے جب تُو نے دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے مو پھیر لے جب تک اور بات میں پڑھے اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَوَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْثَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ قُلْ عَدْلِ اللَّهِ اُخْخَذْ مِنْهَا اُلَائِكَ الَّذِينَ اُبْثِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین حسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی اور اگر اپنے عبض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائیں یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے انہیں پینے کو کھولتا پانی اور ددناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونود على أعقابنا ونود على أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران لہو اصحاب يدعونه الى الهدأتنا قل ان هدى الله هوا الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین وَأَنْ أَقِيمُ اسْقَلَا تَوَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَهُونَ تم فرماؤ کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پوجھیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا اور الٹے پاؤں پلتا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں راہ دکھائی اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہان کا اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا وہ فوراں ہو جائے گی اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھوکا جائے گا ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا اور وہی ہے حکمت والا خبردار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْخِنِينَ اور یاد کرو جب اب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی اور اس لیے کہ وہ عین اليقین والوں میں ہو جائے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآَا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ فَلَمَّا رَى الْقَمَرَ بَاذِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ اضْضَالِينَ فَلَمَّا رَى الشَّمْتَ بَاذِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرَ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اِنِّي وَجَّهْتُ وَجِيَّ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ پھر جب ان پر رات کا اندھیر آیا ایک تارہ دیکھا بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ دوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے دوبنے والے پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو پھر جب وہ دوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ دوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں نے اپنا موس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کہو کر اور میں مشکوں میں نہیں وحاجہو قوم قال اتحاجونی فی اللہ وقد هدان وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَطْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَطْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُتَدُونَ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی کہا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو تو وہ مجھے راحت بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے میرے رب کا علم ہر چیز کو محید ہے تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کا ڈروں اور تم نہیں درتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھیرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سرد نہ اتاری تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق یا میزش نہ کی انہی کے لئے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں وَتِلْتَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا آئِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے ووہبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن زريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهاون وكذلك نجزي المحسنين وذكريا ويحيا وعيسا وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليتا ويونس ولوطا وَكُلَّن فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بتا کیے ان سب کو ہم نے راہ دکھائی اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی اور اس کی اولاد میں سے دعود اور سلیمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارم کو اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو اور ذکریہ اور یحیٰ اور عیسیٰ اور علیاس کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں اور اسماعیل اور یسعہ اور یونس ولوط کو اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے باس کو اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُفْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْرُ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ اُولَئِكَ الَّذِينَ آدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرَا لِلْعَالَمِينَ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا کارت جاتا یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہیں کی راہ چلو تو فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ خَالُوْمَا اَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تُمَّ ذَرْهُمْ فِي غَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اور یہود نے اللہ کی قدر نجانی جیسی چاہیے تھی جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری تصدیخ فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں اور اس لیے کہ تم در سناو سب بستیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہیں اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی ایلی ولم يوحی ایلی شيء ولم يوحی ایلی شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَتَّكْبِرُونَ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اس سے کچھ وحی نہ ہوئی اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانے آج تمہیں خاری کا ذات دیا جائے گا بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَبْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ غُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ دَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ وَبَلْ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیچھے چھوڑ آئے جو مال مطا ہم نے تمہیں دیا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجہ بتاتے تھے بے شک تمہارے آپس کی دور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے ان اللہ فالق الحب والنواء يخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلكم اللہ فانا تؤفكون فالق الإصباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيهُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے زندہ کو مردہ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا یہ ہے اللہ تم کہاں اونہے جاتے ہو تاریخی چاک کر کے صبح نکالنے والا اور اس نے رات کو چین بنایا اور صورت و چاند کو حساب یہ سادہ ہے زبردست جاننے والے کا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْدَذُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور طریق انہیروں میں ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لئے وَهُوَ الَّذِي أَنشَاكُم مِّن نَفْسٍ وَاعِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اور وہی ہے جس نے تم کوئے ایک جان سے پیدا کیا پھر کہیں تمہیں تھیرنا ہے کہیں امانت رہنا بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لئے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَدْنَا بِي نَبَادَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَدْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِيًا وَغَيْرَ مُتَشَابِحِ اُنظُرُوا إِلَى سَمَرِهِ اِذَا أَسْمَرَ وَيَنْعِهِ اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانیں نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے اور خجور کے گابے سے پاس پاس گچھے اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ اس کا پھل دیکھو جب پھلے اور اس کا پکنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے وَجَعَلُوا لِللَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ اور اللہ کا شریک تھیرایا جنوں کو حالانکہ اسی نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیتے اور بیتیاں گھڑ لیں جہالت سے پاکی اور بڑتری ہے اس کو ان کی باتوں سے بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کا بنانے والا تو اسے پوجو وہ ہر چیز پر نگہبان ہے آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں اور وہی ہے پورا باطن پورا خبردار قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ورین بینه لقوم يعلمون تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو اور میں تم پر نگہبان نہیں اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں اتبع ما اوحی إليک من ربک لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرفوا وما جعلناك عليهم حفیظا وما أنت عليهم بوکیل ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمت عملهم ثم إلى ربهم مرجعوهم فينبعوهم بما تانوا يعملون اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرقوں سے مو پھیر لو اور اللہ چاہتا تو وہ شرق نہیں کرتے اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا اور تم ان پر کڑورے نہیں اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے عدبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے یوں ہی ہم نے ہر عمت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیئے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ نے بتا دے گا جو کرتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآَيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّتِهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے